اسلام علیکم ایوریون ویڈکم ٹو آن ڈا مینیو آج ہم بنا رہے ہیں چکن کے شامی کباب بہت مزیدار ریسپی ہے آئیہ آپ کو پسند آئے گی آئیے سب سے پہلے ریسپی کارٹ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے چنے کی دال یہ دھائی سو گرام چنے کی دال ہے جس کو میں نے پانی سے دھونے کے بعد دو سو ایمل پانی میں سوک کیا ہے آدھے ہنٹے کے لیے اور اس کے بااد اس پانی سمیت ایٹ کریں گے ایک کلو گرام بونلہ سچکن ڈیڑھ انچ ادھرک کا ٹکڑا سلائس کیا ہوا دس جوے لہسن کے دو درمیانی سائز کے پیاز رفلی سلائسٹ ون اڈا ہاف ٹی سپون نمک ون اڈا ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی ٹو فیفٹی ایمل پانی جب پانی خوشک ہوگا تو چانسز ہیں کہ جل سکتا ہے چکن دس سابت لال مرچیں دو بڑی الائچی چھے لانگ اور دو ایک ایک انچ کی دارچینی کی سٹکس گرم مسالے کو گن کے ایٹ کیجئے گا کیونکہ یہ ہم نے بعد میں نکال لینا ہے اب ہم سمپلی پریشر ککر کو کور کریں گے اور پکائیں گے انٹیل بائیس منٹ تک سیٹی بولتی ہے اگر آپ لوگ پریشر ککر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپلی کسی بھی پوٹ میں پکا سکتے ہیں لیکن پھر ٹائم زیادہ لگے گا اتنی دیر تک پکانا ہوگا جب تک ڈال اور گوشت گل نہ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس منٹ کے بعد ڈال کتنی نرم ہو چکے کہ کرام سے پریشر کرنے پر وہ مسلی جا رہی ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر گرم مسالہ اس میں سے نکال لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ تازہ دنیا سات ہری مرچیں جن کو تھوڑا سا میں نے کوٹ لیا ہے ایک کپ بریڈ کرمز ہاف اٹی سپون بلیک پپر ایک ٹی سپون زیرا ایک انڈا اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اور وان فورتھ کپ کونڈ فلایر اس سارے مکسچر کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اب ہم اس سارے مکسچر کو سمپلی گرائنڈ کر لیں گے ایک سمودھ سی پیسٹ بن جائے گی تو اب ہم اس کو شیپ دیں گے ہاتھ کو ہلکا سا پانی سے گیلا کر لیں تاکہ مکسچر ہاتھ کے ساتھ نہ چپکے اس سارے مکسچر میں اراؤنڈ 32-33 شامی کباب بنیں گے آپ ان کو سمپلی فریزر میں فریز کر سکتے ہیں فر اپ ٹو مانس اور جب چاہیں آپ ان کو فریزر سے نکالیں گے اور آپ ان کو دیپ فری کریں گے تو آپ دیپ فری کریں گے تو آپ ان کو دیپ فری کریں گے لیکن اگر آپ شیلو فری کرنا چاہیں گے تو آپ کو فریزر سے انکال کی ان کو تھا کرنا پڑے گا اور پھر ان کو شیلو فری کرنا ہوگا سمپلی میں ان کو دیپ فری کروں گے فور اپ ٹو مینٹس ویسے شامی کبابز آر منٹو بی دیپ فری اس سے بہت اچھی کرسپی کرسٹی سی آؤٹر لیئر آ جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی